اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ایک قتل ہو گیا مقتول وہ تو گیا گیا اب آپ قاتل کو بھی قتل کر رہے ہیں بچے گئی کوئی نہیں اب بسوقت خاندان ایسا ہوتا ہے کہ اگر دونوں چچا زادہ بھائی تھے ایک چچا زادہ بھائی نے ایک کو قتل کر دیا اب وہ نسل چل رہی ہے ایک ہی باقی رہ گیا کہ تو اس کو بھی قتل کرو تو بچا کون ہے نسل ہی ختم ہو گئی بابے چاچے ہوتا ہے وہ مر گئے آگے اولاد ہی نہیں تو آپ کہتے ہیں اس میں حیات ہے کیسی حیات ہے بھائی یہ قتل کرنے میں تو قبیلہ سارا ختم اس کا نسل بھی ختم ہے چاچے کی اولاد بھی ختم ہو گئی چاچا بڑا ٹھیرا ہو چکا وہ بھی ختم اور اس کے دوسرا چیزہ بھائی قصاص بھی قتل ہو گیا وہ دوسرا بھی گیا تو سارا نسل ختم ہو گئی تو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا اگر تھوڑی سی معافی تلافی ہو جاتی تو اللہ فرمائے نہیں اس قصاص کے حکم میں زندگیاں ہیں اس میں حیات ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یار سارے قتل ہوگے خاندال قد نہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات قصاص میں حیات حیات کس معنی میں ہے ایک اس معنی میں ہے کہ اس میں جو ہے قاتل جب قتل کرنے لگے گا کسی کو تو وہ سوچے گا کہ یار اگر میں نے قتل کیا تو اس قصاص میں میں قتل کر دیا جاؤں گا تو یہ حد قصاص اس کو اس مقتول کو قتل کرنے سے روکے گی جب روکے گی تو دو زندگیاں بچ گئیں ایک مقتول کی زندگی بچی ایک خود اپنے قاتل کی زندگی بچی تو اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے کہ ایک قاتل خود بچا اس کو قتل کرتا خود بھی مارا جاتا لہذا یہ اس در سے بچ گیا تو مقتول بھی زندگی پا گیا اور یہ خود بھی زندگی پا گیا تو دو زندگیاں بچ گئیں اس لئے قرآن نے کہا کہ اقساط میں تمہار لیے جو ہے زندگی آئیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اگر کسی مقتول کو قتل کر دیا جاتا تھا تو مقتول کے ورسہ یا اس کے قبیلے والے اس مقابلے میں ادھر قاتل کے قبیلے پہ حمل کر ملہ کر کے سیکڑوں لوگوں کو قتل کر دیتے سیکڑوں کو قتل کرتے اور اگر زیادہ زور چلتا ہزاروں قتل ہو جاتے جنگیں شروع ہو جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قساس کا قانون نازل کر کے انسان کو انسان کے بدلے میں قتل کرو اس سے کیا ہوا جب قساس کا خوف ہوگا تو کوئی کسی کو جب قتل نہیں کرے گا تو ہزاروں اور سینکڑوں زندگیاں قتل ہونے سے بچ گئیں یہ قتل اور فساد جو پھیلے گا وہ اس کا پہلی راستہ روک دیا گیا اس لئے فرمایا کہ تمہارے لیے قساس میں زندگیاں ہیں کیونکہ قساس کی وجہ سے کیا ہوگا اس خوف سے انسان کسی کو جب قتل نہیں کرے گا تو کوئی کسی کے قبیلوں پر ہی ہاتھ نہیں ڈالے گا تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جائے ان کی زندگیاں بخشی گئیں تو گویا کہ زندگی انسان کو نصیب ہو گئی اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں قاتل کے لیے آخرت میں حیات ہے یہ کا قساس میں تمہارے لیے زندگی ہے اس کا مطلب ہے کہ قاتل جو دنیا کے اندر قساس میں قتل کر دیا مقتول جو وہ تو مظلوم تھا وہ قتل اس کی تو آخرت کی نہیں بن گئی وہ تو وہاں جنتوں میں چلا گیا گناہ سارے معاف ہو گئے لیکن جو قاتل ہے تو قاتل جب کساس میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کو بھی حیات جاویدینی حاصل ہو جاتی ہے تو گویا کہ دنیا کے اندر قتل اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے اور آخرت کے ہمیشہ کی پاکیز زندگی اس کو نصیب ہو جاتی تو یہاں حیات سے مراد اخر بھی حیات ہے آخرت کی پاکیزہ حیات قاتل کو مل جاتی ہے کہ دیکھو کیسا خوبصورت قانون کہ دنیا کے اس سے اتنا گھنونہ عمل کیا کہ ایک شخص کی جان لے لی لیکن اس کے قصاص کے ردی میں جب قاتل قتل ہوا تو دنیا کی معمولی زندگی تو ختم ہونی تھی لیکن جب قصاصاً قتل ہوا تو آخرت کی جنت کی ہمیشہ کی زندگی پا گیا تو دیکھو کتنا گھنونے مقام پر کھڑا تھا کتنے پاکیزہ مقام پر داخل ہو گیا یہ وہ حیات ہے یہ حیات جاویدانی کہ جو کہ قاتل کو نصیب ہو جاتی ہے کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا کے جو حدود قصاص جو فیصلی جو صدای جاری کر دی جاتی ہیں وہ آخرت کے کفارہ ہو جاتی ہیں آخرت میں اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ یہیں پر سارے گناہ ماف اور آخرت میں سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ یا اولیل الباب اے اقل مندو قصاص میں کیا ہے زندگی ہے اس میں اشار اس بات کی طرف کر دیا کہ ہر ایک کوئی سمیم میں آئے گی بھی نہیں یہ عقل والے کہ جن کی عقل ایمان کی کوئی سوٹی پر کسیب یہ ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی اور قصاص یہ حد قصاص جو اللہ نے رکھی اس سے واقعے ہر ایک دوسرا کی زندگی نصیب ہوتی ہے ہر ایک دوسرا زندہ رہتا ہے ہر ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ ڈالا تو میں مارا جاؤں گا اس لئے فرمایا کسی کو بے گناہ قتل کرنے سے بچو کسی ایک کے بدلے میں دو کو قتل کرنے سے بچو عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے سے بچو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنے سے بچو تو گوہ ہے کہ لاللہ تتقن تاکہ تم بچو تو قصاص کا جو قانون قائم کیا ہے اس سے تم کسی بھی قسم کی ظلم و زیادتی سے بچتے رہو گے اور یہ تمہارے لئے خیر اور بہتر ہے